بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پی ٹی آئی کے لئے اچھی خبریں ہیں آج اور ایک نہیں بہت ساری اگرچہ جاری ہے ایزہ رسانی کا سلسلہ ہر کہیں بلکہ اس میں کچھ اضافہ ہو گیا ہے لیکن ظاہر ہے یہ اب بہت دن جاری نہیں رہ سکے غیر ملک کے مبسرین پہنچ رہے ہیں وہ آخری دن نہیں آئیں گے اس سے پہلے آئیں گے ظاہر ہے اور یہ چند دن ہیں دشواری کے دشواری تو رہے گی خیر لیکن یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے آج سنم جاوید اور چہدری پرویز علیہ صاحب کئی امیدواروں کو اجازت دے دیل ایکشن لڑنے کی ایک تو یہ بجائے خود اتنے کام یعنی مقبول امیدواروں کا میدان میں اترنا اور دوسرے اس کے نفسیاتی اثرات ہوں گے ملک میں اور جسٹس اتر من اللہ نے اس پہ جو ریمارکس دیے ہیں کہ یہ سب کچھ ایک ہی جماعت کے خلاف سلسلے میں ہو رہا ہے تو یہ ایک طرح کی چار شیٹ ہے اس نظام کے خلاف یہ ایلیکشن کمیشن کے خلاف چار شیٹ ہے یہ ریٹرننگ افسروں کے خلاف چار شیٹ ہے یہ نگران حکومتوں کے خلاف چار شیٹ ہے اور ایک اعتبار سے انہوں نے مطلب عدالتی نظام کو بھی متوجہ کیا ہے کہ ایسے نہیں ہونے چاہیے اور سرگودہ سے چیمہ خاندان نے اکاڑا سے وٹو خاندان نے اور چکوال سے ٹمن خاندان نے پی ٹی آئی کی حمایت کا اعلان کر دیا اعتبار کو دیکھئے کیا ہوتا ہے یعنی لوگ باہر نکلتے ہیں کتنے پختونخواہ میں تو نکلیں گے پنجاب میں کتنے لوگ نکلتے ہیں وہ خیر بلڈ اپ کرنے کے لئے ماحول تو کچھ دن چاہیے ہوتے ہیں پختونخواہ میں تو ماحول بن چکا یعنی اگر لوگ سوشل میڈیا پہ انہوں نے اجتماعات کو دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ خاص بندو بس نہیں ہے عام سادہ ویڈیو کیمرے سے موبائل سے وہ فلمیں بنا جاتی ہیں تو شیر شیر افضل افضل شیر مروت کے جو جلسے ہیں وہ نواز شریف اور شہباز شریف صاحب اور مہترمہ مریم نواز کے جلسوں سے کئی بڑے ہیں بہت چھوٹے دیات میں بھی جو جلسے ہو رہے ہیں ان کے بڑے شہروں میں ہونے والے جلسوں سے بڑے ہیں حالانکہ ظاہر ہے نہ وہ وہاں ٹرانسپورٹ کے بندو بس کر سکتے ہیں نہ وہ وہاں بریانی کھلا سکتے ہیں نہ وہ کوئی بڑے بڑے بادے کر سکتے ہیں وہ تو ایک ایمن نے کے امیدواری ہیں اگر عمران خان ہوتے تو اس وقت صورتحال ہی بدل چکی ہوتی بالکل تو ایک بہت اہم بات یہ ہے جس پہ میں معافی چھاتا ہوں میں نے اس دن غور نہیں کیا میں نے وہ ٹیکسٹ مجھے ایک دوست نے بھیجا لیکن بعد میں نے معلوم نہیں کیوں حضب کر دیا میں خود تو نہیں جا سکا تھا وہاں پہ چیف آرمی سٹاف نے جو بات کہی انڈیا کے بارے میں اور افغانستان کے بارے میں اس سے یہ واضح ہو گیا کہ وزیراعظم صاحب جو بنیں گے وہ کوئی انہیں انحسار کرنا ہوگا اسٹیبلشمنٹ پہ اس لیے کہ نہ تو ان کی کوئی اخلاقی ساکھ ہوگی نہ کوئی نمائندہ حیثیت کوئی خاص ہوگی خود شباز شریف نے جیسے کہا تھا وہ بارہ کہو کونسی جگہ ہے جس کا افتتا کرتا ہے وہ سڑکا تو ہمیں تو سمجھی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں تو پھر چیف آرمی سٹاف نے ہمیں بتایا اسٹیبلشمنٹ ہی بتائے گی ان کو اور ایسا ای ایف سی جو ہے یعنی سپیشل انویسٹمنٹ فیسلیٹیشن کاؤنسل جو ہے وہ ہی بیشتر فیصلے کرے گے وزیراعظم اس پہ شامل ہوں گے لیکن وزیراعظم معیشت کا کتنا فہم رکھتے ہیں یعنی انہوں نے مانسہرہ میں کہا اور ہائے بورے والا میں بھی کہا کہ میرا باز چلے دو ائر بورٹ بنا دوں گا وہ ہمارے دوست عیسان اکوی صاحب نے کہا میرا صاحب کا ڈیولیمنٹ کا کانسپٹ یہ ہے کہ ایک لمبی سی سڑک ہو اور ایک انڈر پاس سے گزر کے ایک پل کے اوپر چڑھ جائیں اور نیچے اتر جائیں یہ ہے کوئی سیاسی پارٹی یعنی یہ جو دو سیاسی پارٹیاں ہیں جو اقتدار میں آنے کے امید رکھتی ہیں نون لیک اور پیپلز پارٹی کوئی منصوبہ ہی نہیں پیش کر رہی ماشی ستائیس بلین ڈالر آپ کو چاہیئے آپ کو ادا کر رہے ہیں چوبیس بلین ڈالر آپ کو ذرہ نقد ادا کرنا ہے اور تین بلین ڈالر سود ادا کرنا وہ کہاں سے ادا کریں گے کوئی نہیں بتا رہا کہ مہنگائی کیسے کم ہوگی کوئی نہیں بتا رہا کہ بروزگری کم ہوگی ان میں سے اور کوئی کانسپٹ ہی نہیں ہے کہ معیشت کیا ہوتی ہے حیرت ہوتی ہے کہ بھئی معیشت جو ہے وہ آٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ انڈیسٹیلائزیشن ہے وہ آئی ٹی ہے اس پر سرے سے کوئی بات نہیں کر رہے ہیں اور ایک دوسرے پہ الزام تراشی کے علاوہ ٹمکٹ ہوئی ہیں عجیب مار رہے ہیں مریم کہتی ہے دو سو یونٹ بجلی فری دے دیں گے حمدہ نے کہا تین سو یونٹ دے دیں گے عبدالل علیم خان نے بھی کہا تین سو یونٹ فری دے دیں گے سات سو عرب روپے کا گردشی کرزہ ہے اور جو آپ آفر کر رہے ہیں وہ سات سو روپے سات سو عرب سے لے ایک ہزار ارب روپے تک کے اخراجات ہوں گے کہاں سے آپ دے دیں گے یعنی معیشت میں تو کوئی ٹھائرہو آنے کا کہاں ہی نہیں ہے جو اندازہ ظاہر کر رہے ہیں یعنی جو لوگ جو عمران خان کے ہم ہی نہیں ہیں وہ جو اندازہ ظاہر کر رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ ستر اسی سیٹیں مل جائیں گی نماز حریف صاحب کو چالیس پچاس مل جائیں گی اپنا پچاس پچو مل جائیں گی بھی پارٹی کو اور ستر اسی آزاد امیدوار ہوں گے ان کو گھیرگار کے ہنکہ کر کے جیسے پرانے زمان میں بادشاہ جانوروں کا ہنکہ کیا کرتے تھے ان میں سے کچھ کو لے بھی جائیں ابل تو یہ عوام کا بہت دباؤ ہوگا آسان نہیں ہوگا لے جائیں تو آپ کے پاس نہ کوئی منصوبہ ہے اور نہ کوئی مطلب اصل چیز سنس آف ڈائریکشن ہوتی ہے لیڈر کی مقبولیت اہم ہے لیکن سنس آف ڈائریکشن بھی تہم ہے جو سب سے اہم چیز ہے معیشت اور امن و امان اس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہے آپ اور حمایت ان کی کم ہو رہی ہے دیکھئے جو فیصلہ بات کے جنہوں نے ساری قصور کے جنہوں نے اخبار نویسوں نے جائزے لیا ہے میں غیر جانبدار اخبار نویسوں کی بات کروں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف بھی خطرے میں ہیں اور ملک احمد خان بھی وہی ملک احمد خان جو جنرل باجوہ کے ساتھ رابطے میں تھے کیونکہ ان کے جو مخالف ہیں بیریسٹر صاحب بیریسٹر مسعود غالباً ان کا نام ہے وہ زیادہ گھلنے ملنے والے آدمی ہیں زیادہ متحرک ہیں ان پر مقدمات قائم کیا زیادہ خوش اخلاق ہیں اور ملک احمد خان نے یہ ہماکت کی کہ وہاں پہ ایک آدمی کا کھیدی جو ہے وہ کارڈ ڈالا ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے وہاں پہ پیٹ بنا دیا اور وہ آدمی روتا پھر آپ پتہ نہیں اسے کمپسیٹ کیا یہ نہیں کیا اور لوگ اکتا بھی چکے ظاہر ہے لوگ نون لکھ سے اکتا چکے ہیں مجھلے کب سے ان کی حکومت ہے پنجاب میں تو دو دفعہ شہباز شریف صاحب وزیرہ آپ پھر انہیں حکومت مل گئی اور یہ حکومت کرتی کچھ نہیں ہے یہ انکومپٹنٹ ہے یعنی شہباز شریف صاحب نے خود کہا ہمیں تو راجتے نہیں سوچ رہا تھا آجا پھر چیف آرمین سٹاپ نے جو بات کہی ہے بھارت کے بارے میں کہ اگر وہ پاکستان کے وجود کو اس نے دل سے تسلیم نہیں کیا ریکنسائل کا لفظ انہوں نے استعمال کیا تو ہم کیسے اس صورتحال کو قبول کر سکتے ہیں تو یہ نواز شریف کا نقطہ نظریہ تو نہیں ہے نواز شریف صاحب نے جو واحد پروگرام پیش کیا وہ یہ ہے بھارت کے ساتھ تجارت کریں گے تعلقات ٹھیک کریں گے اور اس کے علاوہ تو ان کو کوئی منصوبہ نہیں ہے اور بھارت کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں گے کیا مطلب ہے یعنی کشمیر کا نام نہیں لیتے وہ جو کچھ ہو رہا ہے انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ اس کے ذکر نہیں کرتے وہ ایک لفظ نہیں کہتے انڈیا کے خلاف تو یہ تو پاکستانی فوج کے سربراہ کا نقطہ نظر تو بالکل مطلب اوہ بھئی ہے نقطہ نظر ان کا کیا مطلب ہے ان کا ساری قوم کا یہ نقطہ نظر ہے یعنی تعلقات تو ظاہر ہیں پڑوسیوں سے اچھے ہوں نہیں چاہیے بھارت سے تعلقات اچھے ہوں کشیدگی نہ ہو تو ظاہر ہے امن سے بہتر کیا چیز ہے لیکن یہ تو امریکی ایجنڈا ہے نا کہ اس کی بالتری تسلیم کی جائے کشمیر کا تو ذکر کرنا چھوٹ دیا وہ فرمایا کرتے تھے میں کشمیریوں کی تاریخ قسم سے بڑا لیٹروں علی گلانے بھی کوئی چیز نہیں علامہ اقبال بھی کوئی چیز نہیں اور وہ اسی ہزار کم از کم جو شہید ہیں وہ بھی کوئی چیز نہیں میں کشمیریوں کی تاریخ قسم سے بڑا لیٹروں اچھا اب اس صورتحال میں جب استحقام نہیں ہوگا میں اپنی اس رائے پر قائم ہوں یہ کچھ دن کی بات ہوگی اس کے بعد امران خان سے گفتگو کرنے پڑے گی امران خان صاحب نے اپیل کی ہے لوگوں سے نکلیں کل یعنی پرسوں اتبار کو اور لیکن یہ ہے کہ یہ ایک آدم کا کسہ نہیں چیف جسٹس سے انہوں نے یہ درخواست کی ہے کہ جو آٹھ ماہ سے بے گناہ پڑے ہوئے سے سڑ رہے ہیں جیلوں میں خاتین ہیں بچے ہیں ظاہر ہے زمانتیں نہیں ہو رہی ہیں تو وہ یہ انہیں رہا کرنا چاہیے اور یہ انہوں نے کہا امران خان نے کہ مجلس بحدود المسلمین اور مولانا شیرانی کی جمعیت علماء اسلام کے سوا کسی کے ساتھ انتخابی اتحاد نہیں ہو سکتا ظاہر ہے ساری کی ساری پارٹی ہیں ان کے خلاف ہیں اور پیبلز پارٹی کے تو کمال ہے یعنی ان کے ووٹ چورانے کیوش کر رہی ہے کہ وہ تو ہیں نہیں یعنی اکثریتی پارٹی کو دبانا ہے اور چونکہ یہ بالکل جائز اور نیک اور بلائی کا کام ہے تو ووٹ آپ ہمیں دے دیں وہ بلاول صاحب اب بھی اسی کام میں ہیں اور مجھے حیرت ہے کہ اخبار اخبارات بڑے سنجیدہ اخبار میں جس پہ تجزیر لکھ رہے ہیں کہ وہ بلاول زندہ کر دیں گے مردوں کو زندہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر سکتے تھے پیبلز پارٹی پنجاب میں مر چکی انڈویجولز ہیں جیسے گلانی صاحب کو بات چیزوں سے فائدہ پہنچا ہے وہاں گلانی خاندان کو جیسے وہ احمد محمود ہیں وہ کچھ کر سکتے ہیں جیسے گجر خان میں جو ہے پرویز اشرف شاید کچھ چند آدمی ہیں پارٹی نہیں ہے پنجاب میں پنجاب کی پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے اور پختونسو کی پارٹی بھی پی ٹی آئی ہے اور کراچی کی پارٹی بھی پی ٹی آئی ہے باقی دہی سندھ میں وہ ہیں اور دہی سندھ میں اس لیے ہیں کہ سر پر سرپرستی کا ہاتھ ہے وہ گجرہ والا میں بھی جن لوگوں نے جہادہ لیا ہے ان کا خیال ہے کہ پانچ میں سے تین سیٹے میں اس کی تفصیل بھی اگر آپ چاہیں تو آپ کو بتا دوں گا تو باقی ان کو حراسہ کرنے کے سلسلہ جاری ہے صرف سنم جعوید کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی ہے چودری پرویز علاہی صاحب کو دی گئی سنم دو سیٹوں سے الیکشن لڑن گی ایک سو انی سے ایک سو بیچ سے ایک سو بیچ سے وہ الیکشن لڑن گی مریم نواز کے خلاف محترمہ مریم نواز کے خلاف اور انہوں نے کیا مورائل ہے اس خاتون کا انہوں نے وہ انٹرویو دیا انٹرویو بھی کیا ہے وہ وین میں سے آواز آ رہی ہے کہ تین دفعہ وزیراعظم رہنے والے جناب محترم کی صاحب زادی ہیں تو اتنا حوصلہ تو ان میں ہونے چاہیے کہ میرا سامنا کریں اب تک تو انہوں نے کوشش کی انہیں کسی نے کسی طرح انہیں امیدواری بننے نہیں دیا اور دوسرے میں یاد صادق ہیں اگر وہ رہا ہو جاتی یا اب رہا ہو جائیں ایک ہفتہ بھی مل جائے میرا خیال ہے تین دن میں مل جائیں تو ان دونوں کے جیتنے کا کوئی سوال پہ دینیو تھا ویسے اخبار میں سے کہہ رہے ہیں کہ تین سیٹیں جیت سکتی ہے نون لیگ جو ہے باقی کو کرشمہ کر دکھائے تو اس کا تو کوئی نہیں جنے اپنا چوہدری پرویز الہی شوکت بسرہ اور جناب شوکت بسرہ وہاں سے اسلم طائر صاحب اور میجر طائر صادق صاحب وہ اٹک سے تو پوسٹل بیلڈ کے لیے ایک چھوٹی سی قبر ہے لیکن اہم ہے چار لاکھ سے زیادہ چار لاکھ انچاس دار دو سو ستائیس لوگ جو ہیں وہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو درخواست دیا ہے چار لاکھ بوٹوں سے دس پندرہ بیس کانسی چونسیس پہ اثر پڑتا ہے اور اس میں اڈیالہ جیل کے بھی ہیں جو ایک سو پہنٹالیس آدمی ہیں شیخ رشید بھی ہیں عمران خان شاہ محمود قرشی اور پرویز علیہ وہ بھی اس میں شامل ہیں گجرہ والا میں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ خرم دستگیر مقابلے کے پوزیشن میں ہیں اگرچہ مہم بہت خلاف ہے وہ جو واقعہ سکسٹی فور کا تھا اس کو لوگ بہت ہائی لائٹ کر رہے ہیں جب انہوں کے والد نے اب وہ واقعہ اتنا مکروح ہے کہ وہ ذکر کرنا کو طبیعت آمادنی ہوتی محترمہ فاطمہ جناہ کے بارے میں بہت گھنونی حرکت کی تھی عثمان ابراہیم اور سابزادہ محمود بشیر جو ہیں ان کی حالت تو بہت پتلی ہے کوئی موجزہ ہی انہیں بچا لے تو بچا لے ایک بسرین یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت غیر معمولی اکبرتری غیر معمولی ہے اور ان کے آنے سے حالات تبدیل ہوئے خیر اس میں وقت ہے لیکن یہ بات ملہوز رکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو اپنا موجودہ صدر ہیں وہ انہیں کوئی خاص مطلب بیسے تو زائرہ اسے وہ تنہا فیصلہ کرنا تنہا فیصلہ امریکی صدر نہیں کرتا لیکن انہیں کوئی ایسا لگتا تھا قد ہے عمران خان سے انہوں نے ہر ایک کو ٹیلپون کیا مگر عمران خان کو ٹیلپون نہیں کیا اور ظاہرہ ڈونلڈ ٹرمپ جو اتنہا تو فیصلہ نہیں کر سکتا ویسے عام تأثیر کے بار کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑی کھچائی ہوئی ہے سینٹ کی کمیٹی میں کہ تمہارا کام تھا اپنا یوکرین کی جنگ پر بریف کرنا تو اس نے کہا عمران خانہ تو یہ کہا تو ہم کسی کے غلام نہیں تو انہوں نے کہا یہی تو آپ کی ڈیوٹی ہے آپ ان کو بریف کرتے اور مطلب یہ تھا کہ بریف کرنا کہ زاہر محتاط پیرائے انہوں نے ہر چیز وہاں ریپورٹ ہو رہی ہوتی ہے مطلب ہے اصل میں کہا تو ان سے یہ گیا کہ آپ نے ہماکت کا ارتکاب کیا اب یہ جو بائیڈن جو ہیں وہ تو ظاہر امران خان کا بھی رویہ وہی تھا ان کے ساتھ کہ وہ اپنا انہوں نے دوہزار اٹھارہ میں دوہزار انہی کے شروع کی بات ہوگی دوہزار اٹھارہ میں ہی ہے میرا خیال میں جو وہاں ایک دیموکرات ایک سمٹ بلائی تھی جمہوری کانورس کیا نام تھا اس کا اس میں حسینہ باجد کو نہیں بلائے گیا تھا یاد رکھئے مطلب یہ تھا تاثر کے بہت رگنگ کی ہے انہوں نے عمران خان کو بلائے گیا تو بہت ہی ریفیوز ٹو گو اور پھر سی آئیے کے سربراہ کو بھیجا تو انہوں نے بھی انکار کر دیا عمران خان نے اس سے بھی ملنے سے انکار کر دیا اور جتلایا انہیں وہ ظاہر ہے جتلا انہوں نے تو چاہیے تھا اپنا عذیت رسانی کے بڑھ گئے ہیں کچھ کہ محترمہ کیسرہ الہی نے کہا ہے کہ گجرات میں کاف لیگ میں جو لوگ شامل نہیں ہوتے یا حمایت کا وعدہ نہیں کرتے ان کے بچوں تک کو اٹھا کر لے جاتے ہیں مگر انہوں نے کہا کہ گجرات کے ووٹروں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ چودری شجاہ جو ہیں وہ ان پہ گرفت کا ہیں میں ان کے ساتھ دوں گی وہ ٹی وی تک نہیں دیکھ رہے اخبار نہیں پڑھ رہے اور ان کی خیریت بھی معلوم کرنی ہے تو کسی ذریعے سے رابطہ کرنا ہوتا ہے اور یہ کہا کہ انہیں اگر معلوم ہوتا یہاں کیا ہو رہا ہے تو وہ اس کو روکنے کوشش کرتے کامران بنگش ہیں پی ٹی آئی کے لیڈر انہوں نے کہا میرے گھر میں چالیس سے پچالیس سے زیادہ چھاپے مارے گیا لطیب خوصہ کے فرضاں شاہباز لطیب کو گرفتار کر لیا گیا ہے شاہباز لطیب خوصہ کو وہ اپنا پمپلٹ مانٹ رہے تھے ڈیفنس تھری میں مسجد کے قریب دانیال عزیز نے کہا ہے کہ دیواریں پھان رہی ہیں پولیس اور لوگوں کو گرفتار کر رہی ہے اور چادر چار دیواری کا مقدس پامال کر رہی ہے پولیس کہ یہ حسن اقبال کو ٹیلی فون دے محسن راجہ کے بارے میں بی پیٹی وہ بائرل ہے سوشل میڈیا پہ محسن رانجہ پہ الزام لگایا گیا ہے انہوں نے کہا جو نوالی نمازلی کا ساتھ نہیں دے گا اسے نبستر ملے گا نا چار پئی ملے گی ریحان راجبود جو ہیں پی پی سکسٹی تھری کے پی ایس سکسٹی تھری میں پی ٹی آئی کا مقدس وار ان کی والدہ جو ہیں وہ درنے میں عبدیدہ ہو گئی ان کے ریحان راجبود کے بڑے بھائی سلطان کو لے گئے اٹھا کر کمل شعوزف کا بھی جو ہے اپنا ایک بیان جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے اچھ شریف کے صدر کو گرفتار کر لیا گیا اور میرے گھر پہ پولیس والے بار بار چھاپے مارتے رہے کل رات ساڑھے بارہ بجے انہوں نے کہا کہ خاتین میری والدہ ہیں وہاں پہ اور کچھ خاتین ہیں اور میں تو گھر میں نہیں ہوں اور ساتھ ہی پی ٹی آئی نون لی کا میدوار کا گھا رہا ہے ان کے جلسوں کے لیے اتمام کرتی ہے پولیس اور میری والدہ قبرستان جانے کے لیے ان کے والد کی قبر پہ جانے کے لیے نکلیں تو سپیشل برانچ کی گاڑیاں بھی اور پولیس کی گاڑیاں بھی ان کے تاکم میں رہیں اور یعنی یہ اندازہ لگائی بھی ان کے والدہ قبرستان جا رہی ہیں تو اس میں کیا آپ کو پروبلم ہے خاکان ابباسی نے کہا ہے کہ یہ کون سے الیکشن ہے یہ تو انٹی کرپشن والے الیکشن کرا رہے ہیں پولیس امیدواروں کے پیچھے بھاگ رہی ہے ہم نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا خاتون انکر نے کہا کہ کیا اس سے پہلے بھی ایسا نہیں ہوتا رہا انہوں نے کہا اس سے پہلے نہیں ایسا نہیں ہوتا رہا وہ باقی تو میں نے آپ کو بتا دیا جی بھوٹا پٹا ہوں گھرکتیں کر رہے ہیں منڈی بہتین میں کمال واقع ہوا یعنی گیٹ بند کر دیا جلسہ کا پولیس نے اور یہ کہا لوگوں سے کہ آپ باہر نہیں جا سکتے یعنی وہ لوگ جو لائے جاتے ہیں لوگ آتے تو نہیں ہیں نا انہوں لے کے جلسوں میں کچھ آتے ہیں آتے بھی ہوں گے لائے جاتے ہیں اب وہ شباز ریوی تقریر کون سنے وہ جانے کی کوشش کی تو انہوں نے گیٹ بند کر دیا اور لٹھی چارج گیا تقریر سنے بغیر نہیں جا سکتے سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ مفرور ہونے کی بنیاد پر کسی کو کسی کے کاغذات انامزد کی مسترد نہیں ہو سکتے اور عمر اسلام کو صاحب کو اسی بنیاد پر اجازت دے گئے جیسے سپنسور علی شاہ نے کہا کہ الیکشن لڑنا بنیادی حق ہے مفرور شخص الیکشن نہیں لڑ سکتا یہ بتائیے کہاں لکھا ہوا ہے جیسے اطر مندل نے کہا کہ الیکشن کا فیصلہ عوام کو کرنا ہے ان تو خیر اور بھی بہت سے رمارکس دیئے اہم خبریں تو یہی ہیں بہت کوئی لمبی چھوڑی بات نہیں ہے جو عیزہ رسانی کے واقعات کچھ میں نے آپ کو بتا دیئے کچھ اور ہیں تو میرا خیال ہے کہ آج مختصر یہ اتنے سے گفتگو کافی ہے اور محول جو ہے وہ بدلنے لگا ہے اور جون جو الیکشن قریب آتا جائے گا ظاہر ہے کہ ہر گاؤں میں ہر گھر میں پولیس نہیں پہنچ سکتی اور ظاہر ہے غیر بلکہ محبسرین کی موجودگی میں یہ ممکن نہیں ہوگا ورنہ یہ سب کچھ رپورٹ ہوگا دنیا میں ساکھ تو پہلے ہی اس الیکشن کے کوئی نہیں ہے تو جو رئیس ہی ساکھ ہے وہ اخبار رویس جو ہے وہ دنیا بھر کے جب میڈیا جو ہے بتا رہا ہوگا کہ کیا لوگوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے تو رئیس ہی ساکھ بھی ختم ہو جائے گی اور یہ وہیں بات پہنچے گی ایک گرینڈ ریکنسیلیشن کے زبا کوئی چارہ ہی نہیں ہے نمائی شریف صاحب کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس صورتحال کو سنبھال سکے نہ بیبلز پارٹی ایسا کر سکتی ہے اور یہ تو میں دھوراتا رہتا ہوں کہ یہ ڈراما ہے ایک دوسری کے خلاف کر رہے اور یعنی صدق تو ہے ٹھیک ہے وہ بیبلز پارٹی کو پنجاب میں زندہ کرنے کوشش کرنے ہو نہیں سکتا مگر یہ مل کر حکومت بنانے کی کوشش کریں گے مولانا فضل و رحمان کا قصہ پاک ہو جو کہا رہی صحیح ساکھ ان کی برباد کر دی یقنو محسن نے اور وہ انٹرویو کیا اور بہت ہی وہ تو آخری تجزیر میں صادق خاتون نکلیں کہ یہ کہا کہ آپ کو یاد ہے آپ نجم سیٹی کے پاس آئے تھے اور آپ نے یہ کہا تھا کہ سفیروں سے آپ کے تعلقات ہیں تو ان سے میرے بارے میں کہیں کہ آپ ایک یہ بھی مارڈریٹ آدمی ہیں تو اس سے اندازہ ہوا کیا خوہ غلامی ہے اور کن سے امید ہیں بوتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ